نسی او سی کے بڑے فیصلے، ریسٹورنٹس میں آؤٹڈور سرویس اور سیاحتی مقامات کھولنے کا فیصلہ ٹیک اوے سرویس 24 گھنٹے جاری رہے گی شادی ہالز کو بھی 150 افراد کے ساتھ آؤٹڈور کی اجازت پانچ پیسٹ شہرہ والے ازلامی سکولز 24 مئی سے کھولیں گے ترین گروپ کے اعلان کے بعد حکومتی جماعت میں کھلبلی وزیر آزم سے اظہار اکجہتی جہانگیر ترین کی مضمت ٹویچر پر کئی ٹرین بن گئے حسد عمر علی زیدی، فیصل جاوید، عبدالعلیم خان، شبلی فرا سمیت کئی وزراء راکین کا وزیر آزم کی حمایت میں پیغام دوسری جانب معاملے پر وزیر آزم ہاؤس نے وزیر آلہ سے ریپورٹ ترک کر لی عمران خان کے ساتھی تھے ہیں اور رہیں گے ٹوی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے فورورٹ بلوک کا نظریہ مسترد کر دیا الیدہ گروپ بے جوا تباو کا نتیجہ ہے پنجاب حکومت پر ساتھی ارکان کو تنگ کرنے کا ارزام لگا دیا سینئر رہنما وزیر آزم کے انصاف و سندگی کے قائل جلد انصاف کے لیے پر امید جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانجنگ کیس کی سمات ایف آئیے نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کر دیا زمانت میں اکتیس مئی تک توسیر وکیر جہانگیر ترین نے کہا تفتیش میں ہر چیز دینے کو تیار ہیں عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا پنجاب کی سیاست میں حل چل جہانگیر ترین گروپ کو منانے کی کوششیں تیز ایوانی وزریالہ کے ناراض عراقین سے رابطے سیکرٹری تاہر خرشیز کی سید اکبر نوانی سے ملاقات اچمل چیمہ بھی موجود سیکرٹری تاہر خرشید کا نوان لنگڑیال سے بھی رابطہ وزریعظم کا اہم پیغام پہنچایا تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی ناراض عراقین کا مشاورت کے بغیر جواب دینے سے انکار آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس افسران کے تبادلے عزیز احمد کی ڈی ایس پی آرگنائزر کرائم بکھر میں تائیناتی تاہر مصطفیٰ کو ایس پی سپیشل برانت ڈی جی خان لگا دیا گیا محمد اقبال ایس ڈی پی او صدر بھکر تائینات نوٹیفکیشن جارے ملتان شہر کے پوش علاقوں میں بھی تجاوزات کی بھرمار ممتاسہ بات میں تجاوزات مافیا اور رڑی بانوں کا راج روز تنگ پڑ گئے چوک سرور شہید کی مین شہرہیں بھی کبسہ مافیا کی لپیٹ میں مکینوں اور احکیروں کو مشکلات انتظامیہ خموش تماشوائی دکانداروں کی انتظامیہ سے کاروبار کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کی اپیر ملتان میں غیر قانونی بھانے ختم نہ کرائے جا سکے رضا آباد میں بھانوں کی موجودگی کے باعث گنگی کے دھیر دھینسوں کے فضلے سے سیوریج کا مسئلہ بڑھنے لگا متعلقہ حکام شکایات کے باوجود کاروائی نہیں کرتے مکین شکوہ کنا غیر قانونی بھانوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ تجاوزات مافیا کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی ملتان میں غیر قانون پارکنگ سٹینگز والچوکنگ اور بھانوں کی خلاف کرک چون کی تیاری اسسسٹینٹ کمیشنر سٹی خواجہ امیر محمود نے بھانوں کی سروے ریپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں تجاوزات آپریشن کے خلاف آج سے آپریشن کا آگاز کر رہے ہیں ملتان میں زلے انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف انیکشن ممتاز آباد اور گلشن مارکیٹ میں کارے سرکار میں متاخلت پر دو افراد گرفتار پانچ ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا کرین کی مدد سے پتھارے اور مستقل تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا میاوالی میں زلے انتظامیہ کی قابضین کے خلاف کاروائی محکمہ اوقاف کا پندرہ کنار سے زائد رکبہ واگزار تین دکانیں اور ایک چار دیواری مسمار ایسی آفیس کی جانب سے قابضین کو عراسی خالی کرنے کے نوٹس بھی جاری احمد پر شرکیہ میں میگا سیوریج پروجیکٹ میں ناکس میٹیریل کا انکشاف بیس کروڑ روپے کا منصوبہ ٹھیکے دار بلال اندھاوہ کی مبجینا کرپشن کی نظر مین ہول تعمیر کے پوراں بعد زمین بوس گھٹر کو مٹی ڈال کر بند کرنے کی ناکام کوشش روحی نے بھانڈا پھوٹ دیا سائٹ انجنگر موقف دینے سے انکار محکمہ محولیات کے بڑوں کا گھورک گھندا نقشہ میں پنجاب کے بھٹوں کو زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل دکھا دیا رحیم یارخان میں تین سو سے زائد بھٹوں میں صرف دس جز زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل وہ بھی لاکھ روپے کا نقصان کر کے ناکام ملتان میں آلودگی پھیلانے والے روایتی بھٹوں کے خلاف انتظام یا انیکشن نے ایسی صدر ادنان بدر کی کاروائیاں سات بھٹے سیل کر دیئے اسیسٹنٹ کمیشنر کا روایتی بھٹوں کے خلاف مزید کاروائیوں کا اندیا ماؤں کے لیے ایک اور پریشانی بچوں کے پیمپرز مہنگے ہو گئے لوکل اور ایمپورٹڈ پیمپرز کی قیمت میں سو روپے آئی زافہ پیمپرز کا پیٹ پندرہ سو اور ساڑھے سولہ سو روپے تک بھی لگا سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم چار لاکھ طالبات کے لیے اچھی خبر وظائف کے لیے بجٹ میں پانچ اور ایسی کروڑ مقتصد کرنے کا فیصلہ بجٹ سے چار لاکھ مستحق طالبات کو ایک ہزار مہانہ وظیفہ ملے گا وظائف کے حصول کے لیے اسی فیصد حاضری لازمی کرا میارے تعلیم بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کابینہ نے راجنپور میں نئی یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے محکمہ خزانہ سے بجٹ طلب محکمہ خزانہ نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں یونیورسٹی کے لیے فن مختص کر دیا عوامی فلاح کے لیے ترکیاتی منصوبوں کا سفر جاری کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود انیکشن ترکیاتی سکیمیں بروقت مکمل کرنے کا حکم کمیونٹی جیویلپمنٹ فیس ٹو کی سکیموں کی تقمیل کے لیے دس جون تک گیڈلائن بجٹ سکیموں کی تقمیل کے لیے تیس جون تک کی محلت سکیمیں مکمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا انڈیا جنوبی پنجاب میں قاتل کرونا کے بے رہم بار ایک ہی دن میں چودہ افتان لکمہ اجل بن گئے ملتان میں چھے سرگودہ چار بھاولپور دو رہیم یار خان اور ڈی جی خان میں ایک ایک مریض جانبھاک سرگودہ میں تریپن بھاولپور چالیس اور ملتان میں چالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ڈی جی خان میں بیس اور مزفرگرد میں چھے افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملتان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیز محکمہ صحت نے ویکسینیشن کے اداد و شمار جاری کر دیئے اب تک زلہ بھر میں ایک لاکھ نو ہزار چار سو چھالیس افراد کی ویکسینیشن کا کام مکمل چھاسی ہزار دو سو نوے جنرل پبلک اور تیز ہزار اکسو چھپن ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن کی گئی کرونا ویکسین کا کوئی سائٹ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا شہری افاہم ملتان میں انجمن تاجران شاہین مارکرک کا اسرائیلی جہریت کے خلاف احتجاج مظاہرین تاجروں کی بڑی تعداد شریک مظاہرین کی فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی اقوام آرہ ایفیکٹی بڑی کا نوٹس لینے کا مطالبہ سیکیرٹی جنگلات اور ماہی پرگری ساؤت پنجاب سر فراز خان مگزی کا ہیڈ پنجل فش فارمنگ کا دورہ اسسسٹنٹ ڈاریکٹر محمد علی گوہر کی پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ سیکیرٹی جنگلات نے کام کس رہا فش فارمرز کو جدید ٹیکنیک کی ٹریننگ دینے کی بھی ہدایت ڈرنگ سٹیڈیم بہاولپور میں ای لائبریری کو خواجہ خلام فریض کا نام دے دیا گیا گفٹی کمیشنر ارفان علی کاکھیا کا سٹیڈیم کی سہولیات کو اپ ڈیٹ کرنے کا حکم بولے سوفی ازم کو پڑھنے والوں کے لیے لائبریری کو بہترین اماز کا بنائیں گے اور ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس چالان کی بجائے پھول دھمانے لگی چیف ٹریفک پولیس آفیسر جلیل امدان کی سدراہی میں ٹریفک سیفٹی مہم کا آغاز مہم سترہ سے تئیس مئی تک جاری رہے گی سی ٹیو جلیل امدان کی جانب سے لوگوں میں پری ہیلمٹ اور پھول تقسیم کیے گئے موسیقی